ایک گیم کھیلتے ہیں اور یہ بہت مزے کا گیم ہے تاریخ میں نہیں ہوا پاکستان میں میں آپ لوگوں سے چند سوال پوچھوں گا ان کے جواب دیں گے آپ اور اس جواب سے میں ہاتھ کیا نظم منا دوں گا اوہ اوکے ادھر ہکڑ ہکڑے اس کا نام ہے سیگمنٹ کا نام ہے ادھم نظم ادھم نظم ٹھیک ہے اب سوال تڑی لمبی لسٹے سوالوں کی کیونکہ نظم بھی پھر اسی حساب سے بنے گی سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں دونوں سے پوچھوں گا اور اس کا جواب آپ نے ایک ورڈ میں دینا ہے میں بتاتا ہوں ان سوالوں سے عنداض ہو جائیں ایک ایک کر کے سوال پوچھوں کوئی بھی نمبر بتایا نوشین کوئی بھی نمبر ٹن دس نوٹ کرتے رہنا بھئی دس نمبر آپ بھی کوئی نمبر بتایا دو دو نمبر کوئی color بتایا نوشین کلر بتایا کریم آپ بتایں گے آپ کے ڈینتس نے آپ کو بولا ہے کہ سارے دان مکلیں گے آپ کے موہ سے یہ سن کر کیا نکلے گا یہ آ کوئی سی فیلنگ کے ساتھ لکھنا ہے پسند کا جانور مردوں کے علاوہ آسترکار shut up یہ کیا ہے ہم تو خود اپنی بجا رہے تھے کوئی نکنیم یہ ہوتا ہے نا چیچو پیچو اس طرح کوئی نکنیم اچھا ساپ طبلو میرا بھی ہو سکتا ہے ریلیٹیف کوئی رشتہ چایا چایا ما اچھا باڈی کا کوئی پارٹ ہوتا ہیے گا شمون بھئی پیمرہ کے اندر اندر توند بھئی توند لکھنا بہت بڑی نظم بنے گی ہے اچھا آپ دی کوئی باڈی پارٹ بتائیے گا دل باڈی پارٹ میں دل لکھ کوئی ڈرنک ڈرنک کرنا بھی بتانا لسی لسی لکھو بھی لسی لکھو بہت اچھا شکر ڈر لگا اچھا کوئی وہیکل ٹرک بس گاڑی موٹسائیکل رکشہ رکشہ لکھو بھی رکشہ لکھو گرم اکدم کلوت کا ایٹم ختم ہی نہیں ہو رہی لسٹ میں نے بتا رہا ہے بنیان بنیان لکھو بنیان ہاں لکھ رہے لکھ رہے لکھ رہے لکھ رہے اچھا اینی ہسٹوریکل ایونٹ جیسے پارٹیشن پیسٹ کی جنگ اکھتر کی جنگ والوار جب ہمارا ملک ازاد ہوا تھا انیس سو ستالیس پاکستان کی ازاد سمون بھائی ایک اور باڈی پارٹ بتا دے ایک اور باڈی پارٹ ختم ہوتا جا رہے کونی کونی بہت اچھا باڈی پارٹ ہے کونی کو کہتے ہیں ایل بو ایل بو کہتے ہیں ایل بو کہتے ہیں اچھا لیندھ کوئی سی بھی لیندھ ہتھوڑا لگنا ہے اگر آپ کے ہاتھ پر ہتھوڑا لگے آواز کیا نکلے گی ایل بو کہتے ہیں ایل بو کہتے ہیں ایل بو کہتے ہیں یہ تو نظم کتے بڑی ہوگی بھائی آپ کی شادی انشاءاللہ جب بھی ہو تو پیار سے ہزبن کو کیا پکاریں گی یہ میں آپ کو کیا بتاؤں حد ہے کچھ بھی کچھ اور بتاتے ہیں بابا ہزبن کو آپ بولیں گی بابا ہم پرسنل باتوں میں نہیں پڑھیں گے جو مرضی بابا بابا بے بی بے بی کے بابا تائم دیوریشن کوئی بھی اپنی استطاعت کے مطابق سو سال لکھ دو بس یہ تباہ ہو گئی پوری نظم تباہ ہو گئی سو سال لکھ دو بڑا آخری سوال نوشین سے پوچھوں گا کوئی بھی فریز فریز ہوتے ہیں نا کوئی بھی فریز لکھو بلکہ لکھو نہیں چھوڑ دو رہنے دو ایسی باتوں کو رہنے دو لکھو بھائی لکھو بھائی لکھو اور یہ مجھا لگ سے کٹ کے دینا پر چھ نہیں تکھو تابش لکھو بھائی لاندھی آگے سے کہہ رہا تھا لکھو بھائی این مرات رکھو بھائی دوبارہ سے نہیں لکھو بھائی نہیں لکھو بھائی لکھو بھائی بھائی لکھو بھائی لکھو بھائی ایک گیا ہے ایک گھر گیا ہے لو سیتھا جر جائے گا بے گم آپ ٹی وی کیوں دیکھ رہی ہے اس وقت میں ایک پرے دیکھ رہی ہے ایلووووووووووو نظم تیار ہوگی نظم تیار ہوگی تیار ہوگی تیار ہوگی بھائی اس شائر ایسے پاسٹھ فوت ہوتا ہے جس طرح پتہ نہیں کیا بنایا ہوگا انہوں نے ہم عرص کیا ہے بابا بھی ان شروع کروں بابا کہانی جو سنانے لگا ہوں تب کی جب میں دس دن کا تھا کہانی جو سنانے لگا ہوں تب کی جب میں دس دن کا تھا میری دو انچ کی آف وائٹ ڈاڑی تھی میں ایک دم جنسہ تھا بات بات پہ کہتا تھا آہ حیران ہوگی بات بات پہ کہتا تھا آہ بات بات پہ کہتا تھا آہ حیران ہوکے پھر میں پھر میں پھر میں نے پال لیا ایک شہر پرشاں ہوکے میں اس کو ٹبلو کہتا تھا بڑی پیار سے میں اس کو ٹبلو کہتا تھا بڑے پیار سے وہ مجھے اپنی اممہ سمجھتا تھا بخار نے میں نے اپنی تون اس کے دل پر رکھ دی آپ پوزیشنگ پوچھ رہے تھے تون آپ نے اس کے دل پر رکھ دی وہ لسی پی رہا تھا میں نے اس کا جھوٹا چک لیا اتنا پیار تھا ہم دونوں میں شمون میں تمہیں کیا بتاؤں اتنا پیار تھا ہم دونوں میں شمون میں تمہیں کیا بتاؤں وہ رکھ شاہ چلاتا تھا پوچھتا تھا آپ کہاں لے کے جاؤں ایک دن وہ بنیان پہن کے جو گیا باہر قیام پاکستان کے زمانے کا گینگ جو مرنے میں تھا ماہر ختم نہیں ہوئے بھی تک آج ہاہر اس گینگ کے ہر بندے کی کونی ڈس فٹ لمبی تھی پھر بہت دیر ہو گئی تھی آ گیا بابا ان کے ہاتھ اب میں اس سے دوسرے جہاں میں ملوں گا سو سال بعد وہ بھی دیکھ کے مجھے بولے گا I love you میرے یار کہانی جو سنانے لگا ہوں تب کی جب میں دست دن کا تھا میری دو انچ کی آف开 ڈاڑھی تھی میں جن سا تھا جب میں جن سا تھا واہ 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 موسیقی